موسیقی کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جنرلی اگر پریگننسی سیمٹمز کی بات کی جائے حمل ٹھہرنے کی علامات کی بات کی جائے تو پیریڈ کا میس ہونا سب سے بڑی علامت ہوتی ہے پریگننسی کنسیو ہونے کی اس کے علاوہ بھی حمل ٹھہرنے کی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں بعض خواتین کو مورننگ سکنس ہوتی ہے الٹی مطلی جیسی شکایت ہوتی ہے کسی کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے نیت زیادہ آتی ہے بھوک کا نہ لگنا یا بھوک کا بہت زیادہ لگنا لور ابڈومن میں کریمپ سونا پیٹ کے نچلے حصے میں ٹانگوں میں درد ہونا اور موڈ سنگز موڈ میں تبدیلیاں مو کا ٹیسٹ چینج ہو جانا پیٹ میں گیس بلوٹنگ ہونا یہ ساری حمل کی علامات ہیں پیریٹ ڈیٹ سے پہلے تین یا چار دن پہلے آپ کے یورن کے اندر کیا چینجز آئیں گی اگر آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے تو سب سے پہلی چینج ہے یورن کے کلر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پیریٹ کی ڈیٹ آس پاس ہے دو تین دن پہلے آپ کو اپنے یورن کے کلر میں کچھ چینجز نظر آتی ہیں نارملی جو یورن کا کلر ہے وہ کلرلیس بھی ہو سکتا ہے سلائٹ یلو ہلکا پیلے رنگ کا پیل اورنج بھی ہو سکتا ہے لیکن جب پریگننسی کنسیو ہوتی ہے تو یورن کا کلر تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے ڈارک یلو ہوتا ہے یا برائٹ یلو بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ایکچولی یورن کے گاڑے ہونے کی وجہ سے کنسنٹریٹڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ اور چیزوں کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے کہ نارملی بھی جب آپ نے پریگننسی کنسیو نہیں بھی کی تب بھی صبح اٹھ کے ارلی مارننگ جو یورن آپ کرتے ہیں وہ ڈارک ہی ہوتا ہے اس کو کنفیوز نہیں کرنا یا آپ کوئی ٹیبلٹ لے رہی ہیں جیسا کہ فولک ایسڈ ہے یا کوئی ملٹی وائٹ آمن ہے تو وہ لینے کے بعد بھی جو پہلا یورن آتا ہے وہ ڈارک کلر کا ہی ہوتا ہے یا آپ کو ڈی ہائیڈرشن ہے آپ نے پانی کسی دن کم پیا ہے تو تب بھی آپ کو ڈارک کلر کا یورن آئے گا تو ان چیزوں کو ساتھ میں کنفیوز آپ نے نہیں کرنا اب دوسری جو تبدیلی ہے آپ کے یورن کے اندر پیریٹ ڈیٹ میس ہونے سے دو تین دن پہلے آ سکتی ہے کہ جب آپ یورن کریں گے آپ کے یورن کے اندر بابلز بن سکتے ہیں جھاگ یا فوم بننا یورن کی کلاوڈی جو اپیرنس ہے یہ بھی پریگننٹ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نمبر تھری پہ جو چینج ہے یورن کے اندر کہ فرض کریں آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے پیریٹ کی ڈیٹ میں دو تین دن باقی ہیں تو پریگننسی جب کنسیو ہوتی ہے جب آپ کا ایمبریو فلوپیان ٹیوب سے آکے یورن کے اندر جڑ جاتا ہے جس کو ایمپلینٹیشن کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے ایمبریو کی ننے سے بچے کی ریپڈ سیلڈ ویژن ہوتی ہے تیزی سے گروت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیلوک آرگنز کی طرف اور یوٹریس کی طرف بلڈ کا فلوپ بڑھ جاتا ہے اور کیڈنیز بھی چونکہ آپ کے گردے بھی یہیں پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی بلڈ کا فلوپ بڑھتا ہے اور کیڈنیز جب زیادہ بلڈ کو فلٹر کرتے ہیں تو یورن بھی زیادہ بنتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بار بار اگر یورن آئے اپنے پیریٹ ڈیٹ سے دو چار دن پہلے فریقوینٹ یورینیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو یورن کے اندر یہ تبدیلی یعنی کہ یورن کا بار بار آنا بھی پریگنٹ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اب چوتھی بڑی تبدیلی جو پریگنٹ ہونے پہ پیریٹ ڈیٹ سے پہلے آپ کو یورن کے اندر محسوس ہو سکتی ہے وہ ہے یورن کی آرڈر یعنی کہ سمیل آنا یورن سے فیشی قسم کی سمیل اگر آپ کو یورن سے آتی ہے تو یہ بھی موسٹ پوبیبلی پریگنٹ ہونے کی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ پریگنٹ ہونے پہ بہت ساری ہارمونل چینجز آپ کی باڈی کے اندر آتی ہیں یورن کے اندر بھی کچھ ہارمونز آتے ہیں جیسا کہ بیٹا ایسی جی وغیرہ ان کی وجہ سے بھی یہ چینج آ سکتی ہے یورن کی آرڈر کے اندر لیکن ایکسپیٹس کا یہ ماننا ہے کہ آپ جو پروٹین کھاتے ہیں باڈی کے اندر جب اس کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو پروٹین کا جو بائی پروڈکٹ ہے جس کو امونیا کہتے ہیں وہ جب آپ کی یورن کے اندر آتا ہے تو آپ کو یورن سے امونیا جیسی سمیل آتی ہے نارملی لیکن عام روٹین میں آپ اس کو فیل نہیں کر پاتے لیکن جیسے ہی پریگننسی کنسیو ہوتی ہے تو پریگنٹ ہونے کی ایک اور سمٹم آپ کے اندر آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ہائٹنٹ سینس آف سمیل یعنی آپ کے سونگنے کی حص بڑھ جاتی ہے جیسا کہ حاملہ خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو کچھن کے اندر بننے والی کچھ مخصوص چیزوں کی خوشبو ان کو زیادہ آنے لگتی ہے تو اپنی اس سونگنے کی حص کے بڑھ جانے کی ویسے آپ کو یورن کے اندر جو امونیا کی سمیل ہے جو ایکچلی پہلے بھی موجود تھی اب آپ کو زیادہ آنے لگتی ہے تو حاملہ ہونے پر خواتین کے یورن کے اندر یہ کچھ چینجز ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اپنے حمل کا لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم نہیں کر سکتی ہیں کنفرم آپ صرف پریگنینسی ٹیسٹ کر کے ہی کر سکتی ہیں جو آپ کو آئیڈیلی اپنے پیریڈ کی ڈیٹ میس ہونے کے آٹھ دن بعد کرنا چاہیے یورن ٹیسٹ سٹریپ ٹیسٹ آپ کر سکتی ہیں اپنے یورن کے اندر پریگنینسی سٹریپ کو ڈیپ کر کے اور اپنی پریگنینسی کو کنفرم کر سکتی ہیں پریگنینسی سے ریلیٹڈ بہت ہی ہلفل ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں چینل کو سبسکرائبز روڑ کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا